ملکوتِ آلہ میں فرشتوں کی روحیں ہیں اور ملکوتِ آسول میں جو پیدا ہونے والے ہیں جو ہو چکے ہیں سب کی روحیں ہیں اور جانور کی بھی روحیں اس میں بتایا گیا کہ یہ جبرود جو ہے انسانِ کامل کا مقام ہے اس کا گھیرا ہے وہ اور لاہوپ میں بیرنگی کی درسہ ہے یہ بیرنگی میں جات موجود ہے لاہوپ میں جہاں بیرنگی میں جات موجود ہے خدا کے پیلاو کی جگہ ہے اور جب ایک نکتے پر آ جاتا ہے تو اسے عرص گت ہے اور لاہوپ جو ہے خدا کے پیلاو کی جگہ ہے سہود کہا گیا گائب جب نجر آنے لگے تو پھر یہ سہود ہوگا آنکھوں سے نہ دکھائی دے وہ دکھانے لگے پھر سہود ہوگا سہود سے مشاہدہ تھا جیسے تاج مل دیکھنا ہے دھیان میں رکھا کہ بھائی تاج مل اس طرح سے ہوگا ایسے پناہ ہوگا یہ تصبر خیال میں باندھا پھر وہ شایدہ دور کھڑے ہوگا تاج مل کو دیکھا اور پھر اندر داخل ہوا یہ معاینہ ہوگا جا کر یہ لئے دیکھا اندر جا کر سہود سے مشاہدہ میں مشاہدہ سے بے رنگی میں بے رنگی سے کائنات میں اس سے پہلے تھا بیج کا درخت بننا درخت بننا تو ان کو دھیان دلوائیے اور پوچھئے درمیانی حالت والا بیج کا درخت بننا اس کے بارے میں بتائیے بیج سے درخت میں بننا درخت جبکی بیج میں دکھائی نہیں دیتا بیج کا نظر نہیں آتا اور وہ پروریس کے بار سیچنے کے بار اس کی حفاظت کرنے جمین میں بیج کو دبایا جائے گا چھپا کرنے تو وہ انکر پوڑے گا وہ اگر چھپایا نہیں گیا تو پھر وہ چیل پوے لے کر گیا چلے جائیں گے یہی باتن کا ابھی پروسس ہے باتن کو چھپا کر رکھنا ہے اس کو آؤٹ نہیں کرنا آئے تو پھر سے وہ آگے پڑھیں گے ورنہ کھتے پھریں گے تو کچھ نہ ہوگا اس میں اور جو پک جانے کے بعد مجبوط پھل پک جائے گا تو کچھا ہونے کا سندھیر نہیں رائے گا مطلب جو آپ باتن کے راستے پر مجبوطی سے چلیں گے وہ تو پھر اس میں آپ انسانیں کامل ہو جائے پھر کچھا ہونے کا سوال نہیں ہے نہیں پیڑ بن جاؤ بیج میں جو کچھ ہے جاہر کر دو جاہر ہے جس کی تشریح نہیں کیا گیا پیڑ کے اندر جو چھپا ہوگا ہے اس کو جاہر کر دو جو پھر اس میں جیسے جو پیڑ گھرائی میں ہوتے ہیں اس میں پل دیر میں لگتے ہیں تو جتنی گھرائی سے جاؤ گے جتنی گھرائی سے جاؤ گے باتن میں وہ نہیں پھر وہ کچھا ہونے کا سندھیر نہیں رائے گا بیج میں پیڑ چھپا ہوگا ہے جو نظر نہیں آتا اسی طرح سے آدمی میں روم چھپی ہوئے نظر نہیں آتا آدمی کے اندر روم چھپی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے تو مضبوطی سے گھرائی سے جب پھر کہ مند رہو گے تو پھر وہ ایک دن اور گائب کا دروازہ کھڑکٹاتے رہے وہ تو ایک دن وہاں تک پہنچا دیا جاؤ گے انسانیں کامل تک نیرانتر اسی فکر میں لگے رہو کہ بھائی ہم کو یہ پانا ہے پانا ہے نہیں بیچ میں کہیں آپ ڈسکانٹینیو کر دیں کہ نہیں کچھ بھی کام کر لیں ابھی تو ایسے نہ ہوگا لگاتا کانٹینیوٹی اس میں بنی رہے فکر مند رہو چوبیت گندہ باتن کو اڑنا پیچھونا بنا لیں اور اس گہرائی میں جاؤ کیونکہ گہرائی میں جو پھیڑ ہوتے تیر میں پل لگتا لیکن کچھا ہونے کا صبح نہیں ہوتا ایک بار پک جانے کے بعد تو اسے گہرائی میں فکر مند رہو گے تو پھر جو ایک عرصے کے بعد انسان نے کامل تک پہنچا دیے جاؤ گے پھر کچھا ہونے کا سوال نہیں ہے پھر درمیانی حالت میں لانے ہوگی بیچ کی صفت کیا ہے یہ بات ہے بونے کا طریقہ اور اس کا انداز کیا ہے یہ مٹی گھٹا بناتے چلے جاتا ہے ایک آدمی بونے والا ہوتا ہے بیچ جب بھوئے گا تب جمعے گا تو ایک بونے والا ہوتا ہے بیچ کو اس میں ڈالنے والا پھر اس کو گھرائی میں بیچ اگر پھر مٹی سے ڈھنگ دی جاتی ہے اور پھر تب وہ انکر پھوڑتا ہے اگر یہ پراسس نہیں ہوگا یہی پراسس جو ہے باتن کا ہے بیچ میں وہ آدمی ڈالتا ہے تو ڈالنے والا چاہے مطلب پیر سے نصبت رکھو گے تو پھر تب ملے گا ورنہ نہیں رکھو گے نہیں ملے گا تو بونے والا پی رہی ہیں جو کہ اب آگے بڑھیں گے اور کچھ کریں گے آگے پھل لگنے تک اس میں دیکھ بال کی جاتی ہے سچائی کرنا پھر اس کی کوئی مقصان نہ ہو جائے پھل لگنے میں گھرائی سے جو پھیڑ ایسا میں لگتا ہے پیچ میں دیکھ بال کرنا جنوری اگر نہیں ہوا تو پھل نہیں لگ پائے گا تو اس میں بھی وہی ہے کہ آپ اسی پراسس سے جیسے پیچ سے پھیڑ جائے رہ گیا وہی پراسس اس میں ہے جب تک انسانیں کامل تک نہیں پہنچو گے تب تک یہ دیکھ بال درمیانی حالت حضور آپ نے بتایا کہ یہ جیسے کہ سونا ہے چھو گھنٹہ سوتے ہیں تو چھو گھنٹہ نہ سوئیے تین گھنٹہ سوئیے دو گھنٹہ سوئیے کھانا کھانا ہے چھو روٹی کھاتے ہوں تین روٹی کھائیے دو سے کام چلیا تو دو ہی تھی درمیانی حالت نہ رہے اس سے نقصان نہ ہوگا پڑھے پھر آرام کیے کیونکہ یہ کہیں بار بڑھ جانے پر اتنی شکتی ہے نہیں پھر نقصان ہونے لگے گا درمیانی حالت میں رہنے سے اچھا رہتا ہے یہ چل آدھا سرگاہ کی غیب سے غیب سے سہود سورت سے معنی میں معنی سے بیرنگی سے بےوجودی میں بیرنگی سے بےوجودی میں بےوجودی سے کائنات میں کائنات سے روح میں اتر جاؤ میں نے کہا کچھ اور بتائیے کہنے لگے سورت سے معنی میں معنی سے غیب میں غیب سے سہود میں سہود سے مشاہدے میں مشاہدے سے اب اب جتنا ہو چکا تھا اس سلے میں وہ اتنا بہت ہے اب اس کے آگے والا سوال پر یہ خجر زومی فرماتے ہیں کہ ایک کتیا نے ہرن کا بچہ دیا اب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ یہ کتا ہے یا سچمچ ہرن ہے کسی نے کہا اس کے سامنے غاس اور ہڈی ڈالو اپنی اصلیت میں ہرن ہوگا تو غاس کائے گا کتا ہوگا تو ہڈی پہ مو مارے ہیں دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھی گئیں اس نے غاس مو میں دوا لیا معلوم ہو گیا کہ وہ ہرن تھا اسی طرح روحیں اپنے جوہروں کے مطابق اپنی اصلیت کی جانب بھاگتی ہیں اور اپنے کو پہچنوا دیتی ہیں اصلیت میں روحانی جوہروں تو وضوط سے شہود تک سب کچھ موجود ہے کہ یہی جوہر ساتھ جینے والوں سے الگ پہ جنواتا ہے اور اس کے مختلف ثابت کر دیتا ہے حضرت رومی نے جو یہ کتیا کے بچہ دینے والا واقعہ بیان کیا اس نے ہرن کا بچہ دیا یہ خیال لکھئے گا کہ حضرت رومی کوئی بات فرما رہا ہے کتیا بمانے اور ہرن بمانے یہ دو لفظہ لگ الگ اور کتیا کا ہرن کا بچہ دینا یہ تھی تیسری بات ایک پائنٹ یہ تھا کہ ذکر کر رہے ہیں کتیا کا اور ہرن کا کتیا کی جن سے زمین پر موجود ہے جس نے ہرن کا بچہ دیا ہے یہ کسی یون ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں سمجھئے اور سوچئے کوئی واقعہ جو کچھ آپ کے جس طرح یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے جس طرح یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے اس کے پسے پردہ کیا ہے کسی خاص واقعے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کسی یون ہی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس یون کے اندر جڑی ہی کسی قوالیٹی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہرن کا بچہ کتیا کے پیٹ سے پیدا ہوا زمین پر اس بات میں حیرانی پیدا ہوئی فکر پیدا ہوئی کہ کیا یہ سچمچ ہرن ہے اس واقعے کے ساتھ مضمون کے چڑے ہوئے دیور پہ دھیان دیں آپ کہ اس زمین پہ حیرانی پیدا ہوئی دیکھنے والوں کو کہ کیا یہ سچمچ ہرن کا بچہ ہے کیونکہ کتیا کے پیٹ سے پیدا ہوا اب کتیا بمانی اور ہرن پہ تاجب کی کیا معنی پوائنٹ نوٹ کر لی دیں پھر نہ ہم کو خیال رہ جائے گا نہ آپ کو رہ جائے گا ہرن پہ تاجب کی کیا معنی جبکہ شکر شورت سے ہرن لگ رہا ہے آدم کی اولاد آدم کی طرح لگ رہی ہے لیکن تاجب دنیا اس پہ کرتی ہے کہ یہ باطن کی طرف کیوں دولہ آپ نے دھیان دیا کہ حضرت رومی نے کس انداز سے کفتگو فرمائی ہے کس انداز کا مضمون اٹھایا ہے اور کس تیور سے کفتگو فرمائی ہے نوٹ کر لیں آپ لوگ لکھ لیں اور نہ بعد میں نہ دھیان آئے گا نہ آپ فکر کریں کچھ سوچنے کی یا سمجھنے کی دو چی مختلف چیزیں جمع کر رہے ہیں ایک ساتھ حضرت رومی ہم نے بار بار دھیان دلوایا ہے کہ کتیہ بھمانی سمجھئے کیا ہے اور کتیہ کے پیر سے ہرن کا پیدا ہونا کیا معنی رکھتا ہے اس کے پسے پردہ کیا مضمون چھپا ہوا ہے اس کے پسے پردہ کیا مضمون چھپا ہوا ہے کتیہ کے پیر سے ہرن کا پیدا ہو جانا تاجم میں ڈالنے والی بات تھی دنیا والوں کے لئے اور ہرن کی شکل ہوتے ہوئے بھی ہرن کی شکل ہوتے ہوئے بھی آدم کی طرح کی شکل ہوتے ہوئے بھی یہ فکر پیدا ہوئی دیکھنے والوں کو کہ کیا یہ سچمچ ہرن ہے کیا یہ سچمچ ہرن ہے اس لئے کہ کتیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا اب سوچتے جائیے کہ حضرت رومی نے کس گہرائی سے گھٹکو کی صورت صاف ہے شکل صاف ہے آدم کی اولاد ہے حضرت آدم کی جائداد سے جو کچھ منتقل ہوگا مراست کے طور پر اس تک پہنچے گا اس کا حق رکھتا ہے لیکن تاجیب میں ڈالنے والی بات لوگوں کو یہ ہے کہ یہ کتیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ایک تیر چھوٹا ہے حضرت رومی کا کتنے سمتوں میں نشانہ لے رہے ہیں اور کیجئے کہ چھوٹی قوم ہیں جن کو لوگ چھوٹی نگاہ سے دیکھتے تھے صوفیوں نے جب انہیں اٹھایا نیچے سے اوپر کی طرف تو ان میں جھنے کیسے کیسے سنت پیدا ہو جائے صوفیوں کے پہلے جنہیں سننا جرم تھا باطن کا کچھ بھی یا ادھیات ان کے نام پر کچھ بھی جاننا جرم تھا یہ صوفیوں کے دور سے شروع ہوا کہ انہیں بھی اٹھایا جائے اور انہیں بھی سکھایا جائے اس لئے کہ اولاد آدم ہیں اس وراثت کے ایک اتحاس ہے اتنی سچائی سے بھرا ہوا ہے کہ پوری دنیا انکار کرنے کی ہمت کسی طرح بھی نہ کر پائے گی یہ اونچی قوموں کے علاوہ ہندوستان میں جتنا ردھیات میں نظر آتا ہے آپ کو اس کے بعد کی بچی ہوئی قوموں میں وہ صوفیوں کی دین اور سب بلٹو داس ہوں یا غیہ داس ہوں یا کوئی بھی داس ہوں یا کوئی بھی رام ہوں وہ صوفی سنتوں اس کی مہربانیوں سے فیضیاب ہوتے رہے اور بلد مقامات تک پہنچتے رہے تو حضرت رومی کا تیر اس وقت کی طرف نشانہ لے رہا ہے اور دوسرا پسے منظر جو اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کی کسی چھوٹی چیز سے کسی چھوٹی چیز سے بری چیز کس طرح پیدا ہوتی کسی چھوٹی چیز سے بری چیز کس طرح پیدا ہوتی جو بزرگ ہے بزرگی رکھتا ہے خاندانی اس سے خاندانی طور پر بزرگ پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ انچائیاں لے کے آ رہے ہیں انہی کے گھروں میں انہی کے خاندانوں میں یہ انچائیاں پیدا ہوں گی دوسری جگہ ناممکن ہیں حضرت رومی بتا رہے ہیں کہ گری ہوئی چیز جس کو تم نے گری ہوئی چیز سمجھ رکھا ہے اس سے بھی بلندیاں پیدا ہوتی ایسا ہمیں سمجھنا ہے کہ اس سے بلندی پیدا ہی نہیں ہو سکتی سوفی ذہن ہے یہ دنیا میں پہلی بار اس طرح کی آوازیں اٹھیں ہیں اس کے پہلے جو سلیوری کا زمانہ گزرا تھا ہر 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 ملک ہنے ہر جگہ وہاں کسی گری ہوئی چیز سے اونچی چیز کے پیدا ہونے کی کوئی سوچ موجود نہیں ہے کسی طرح سے چاہے جتنا وہاں کار بے کسی دارشنک نے لکھا ہو یا کسی فلسفر نے کتنی بڑی فلسفی بیان کی ہو کسی بھی دارشن میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ملتی اس طرح کی سوچ نہیں ملتی یہ سوچ سوفیوں کے ساتھ رہی زمین پر آئی اور انہوں نے اس کو پریکٹیکل بھرتا نہیں ملتا تھیوں میں نہیں تھی پریکٹیکل تھی اور یہ سو دیوہ سو سال سے جو تک دی بھاریں مچھ پیدا ہوئے دھونک کے لئے خوالی وہ اسی سوفی سلسلے کی دین ہے بھئی دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے تمام بات صوفیوں کی دین ہے کوششیں بہت کی گئیں سومی بھی بیکانندہ سے لوگ تمام نکلے ہیں ان کے ذریعے رفاہد کی کوششیں بہت کی گئیں لیکن وہ بناوت صحابی تھیں اس لئے کہ جب سچائی کے ساتھ ثبوت کا موقع آیا تو وہ صرف اپنی قوم تک ہی سیمت نظر آئے ہر جگہ وہ صرف باتیں تھیں خالی وہ صرف باتیں تھیں عمل کا عملی ثبوت دینے کا جب وقت آیا تو اپنے اپنی قوم تک ہی سیمت کے رہ گئے اتحاس کے پنگوں کی یہ بولتی ہوئی سچائیاں ہیں جنہیں کسی کو جھوٹ ثابت کرنے کی ہمت نہیں موجود